اسلام علیکم پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامجید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان ائر فورس کی طرف سے ہے تو دوستو پاکستان ائر فورس کی طرف سے ابھی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان ائر فورس نے جے ایس سیمٹین تھنڈر بلوک ٹو کے لیے ابھی تھوڑی سی اور موڈیفیکیشن کی ہے جس کے تحت جے ایس سیمٹین تھنڈر جو بلوک ٹو ہوگا وہ ایم کے ایٹی فور جو بومز ہوں گے ان کو کیری کر سکے گا اپنے ونگز کے اندر اور ساتھ سے اپنی بیلے کے اندر بھی اس سے پہلے ایم کے جو ایٹی فور بومز سے ان کو پاکستان کے صرف ایس سکشین فائٹر جیٹ ہی فائر کر سکتے تھے اور جے ایس سیمٹین تھنڈر کے اندر یہ تنی کیپابیلٹی ابھی نہیں تھی کہ وہ ان بومز کو کیری کر سکے کیونکہ ابھی ان کے اندر یو ایس کے جو بنائے ہوئے مسلز ان کو انٹیگریٹ نہیں کیا گیا تھا اور جو ایم کے ایٹی فور بومز ہیں ان کو پاکستان نے ایف سیسٹین کے ساتھ ہی حاصل کیا تھا اور پاکستان اس سے کافی زیادہ تعداد میں ان بومز کو اپنے پاس رکھتا ہے اپنی فلیٹ کے اندر بھی رکھتا ہے ابھی جو جے ایف سیمٹین تھنڈر کے اندر موڈیفیکیشن یہ کی گئی ہے اس کے اندر جے ایف سیمٹین تھنڈر اپنی بیلی کے اندر تین کی تعداد میں جو ایم کے ایٹی فور جو بومز ہوں گے وہ کیری کر سکے گا دو ونگز میں ایک بیلی کے اندر جس سے یہ جو ہوگا گراؤنڈ اٹیکس کے لیے بہترین فائٹر جیٹ بھی بن جائے گا اور یہ یقینا فیوچر میں پاکستان کی جے ایف سیمٹین تھنڈر بلوک 3 ہے اس کے لیے بھی کافی ضروری ہو جائے گا کیونکہ پاکستان ائر فور ان جہازوں کو ملٹی مشنز کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے جس کے اندر یہ جہاز ہر طرح کے مشنز کو صحیح طریقے سے پرفارم کرسکے جس طرح ائر ٹو ائر ائر ٹو گراؤن اور ائر ٹو سی جتنے بھی مشنز ہو ان کو صحیح سے انجام دے سکے اور اس کے لیے ان جہازوں میں وقت کے ساتھ اور موڈیفیکیشن ہونا ضروری ہے ایم کے ایٹی فور جو بومز ہیں یہ کافی جدید بومز ہیں اور پاکستان ان کا مارک ٹو ورجن ہے وہ استعمال کر رہی ہے اور پاکستان ائر فورس کی طرف سے اس طرح کے جو بومز ہیں ان کو شمالی وزیستان میں دہشگردوں کے خلاف ان کے ٹیرر کیمپس کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا اور پاکستان ائر فورس کی طرف سے اس طرح کی جو ابھی نیو جو اپگریڈیشن ہے جے ایف سیمٹین تھنڈر میں کرنا یقین ہے جے ایف سیمٹین تھنڈر کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی زیادہ بہتر بھی کرے گا تو دوستو آج کی دوسری ڈیفینس اپ ڈیٹ چائنہ کی طرف سے ہے تو دوستو ابھی یہ ایک نیو سننے میں آ رہی ہے کہ چائنہ کا جو پی ایل ففٹین مسل جو ہے وہ امریکہ کے بنائے ہوئے اے آئی ایم وان ٹونٹی سی اور ڈی دونوں ہی مسل سے زیادہ بہترین مانا جا رہا ہے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چائنہ کی طرف سے اپنا پی ایل ففٹین بنایا گیا ہے مثل اس کو وہ اپنے فیف جنیشن فائٹر جٹ کے اندر استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ سا اس کی جو رینج ہے وہ بھی دوستو کلومیٹر سے زیادہ کی بتائی جا رہی ہے اور جو پی ایل ففٹین ہے وہ رینج میں بھی زیادہ ہے اے آئی ایم وان ٹونٹی ڈی سے اور پی ایل ففٹین کے اندر اے ای ای ایس ریڈار کا سیکر ڈالا گیا ہے اور ساتھ سے ڈیول پلس موٹر ہے جس کی وجہ سے اس جو مسل کی جو رینج ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ساتھ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جو اے آئی ایم وان ٹونٹی ڈی ہے اس کی جو کیپیبلیٹی ہے اور اس کی جو میکسیمم رینج ہے وہ جو میٹیور مسائل ہے اس کے برابر کی ہے اور ساتھ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی امریکن کمپنیاں اور یورپن کمپنیاں ہیں وہ ابھی تک جتنے بھی جو اس طرح کی بی وی آر مسائل بنا چکے ہیں ان کی رینج میکسیمم 200 کلومیٹر تک لے کے گئی ہیں اور چائنہ کی طرف سے اپنے جو پی ایل ففٹین جو مسل ہے اس کی رینج تقریباً تک دو سو کلومیٹر پلس یعنی کہ ڈائی سو کلومیٹر سے بھی زیادہ کی بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کی طرف سے ابھی یہ بھی اپ ڈیٹ آئی ہے جو پی ایل ففٹین جو مسل ہو کا وہ پی ایل ٹویل جو بی وی آر مسل ہے اس کو ریپلیس کرے گا جے ٹین جے الیون جے سکسٹین کے اندر بھی اور ساتھ ساتھ پی ایل ٹویل مسل جو ہے اس کو بہت جلد چینیز ائر فورس کے اندر سے ریٹائر بھی کر دیا جائے گا چائنہ کی طرف سے پی ایل ففٹین کو کافی زیادہ تعداد میں بنایا جا رہا ہے اور فیوچر میں یہ جو پی ایل ففٹین ہے یا پاکستان کو ان کے جے ایل سیمٹین تھنڈر کے ساتھ بھی ملے گا جو کہ جے ایل سیمٹین تھنڈر کو بی وی آر فائٹ کے اندر ایک ایج بھی پروائیڈ کرے گا دشمن پائٹ ایجٹ کے اوپر اور ساتھ ساتھ جو پی ایل ففٹین ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ خاص بات بھی ہے کہ یہ اس وقت نیو جنریشن کے بی وی آر مسئل ہے جن سے پاکستان ائر فورس کو کافی کو سیکھنے کو بھی مل سکتا ہے تو دوستو آج کی تیسری دیفنس ایمٹیٹ ارمینیا کی طرف سے تو دوستو ارمینیا کی طرف سے ابھی بلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا سے جو انہوں نے جو ریڈار خریدے تھے جو کہ سواتی جو ریڈار سسٹم تھے وہ خریدے تھے جو کہ ویپن کو لوکیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں ان کی وجہ سے ارمینیا کو ازربائیجان کے ساتھ جو وار تھی اس میں کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ارمینیا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے انڈیا سے خریدے گئے جو سواتی جو ان لوگوں نے ریڈار خریدے تھے انہوں نے ارمینیا کے جو ویپن تھے ان کو لوکیٹ نہیں کیا تھا اور ارمینیا کو یہ ایڈنٹیفائی ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ازربائیجان کے ویپنز کہاں پہ ہیں تاکہ وہ ان کو تباہ کر سکیں اور ارمینیا کی طرف سے ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان جو ریڈار ہیں ان کی طرف سے کافی انڈر پرفارم بھی کیا گیا ہے اور کافی بیڈلی پرفارمس سے ان کی اگینسٹ ازربائیجان کے اور ارمینیا کی طرف سے ابھی انڈیا کو اسی بات پر بلیم نہیں کیا جا رہا کہ ان ریڈاروں کی وجہ سے وہ ازربائیجان سے ہارے بلکہ وہ ابھی انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ریڈارز کو واپس لیں اور ان کی جو دیوی رقم تھی وہ بھی واپس کریں ارمینیا کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا ازربائیجان کے ساتھ مقابلے میں جو کہ ان لوگوں کی ہوئی تھی اور ازربائیجان کی طرف سے کافی زیادہ ارمینیا کے جو ٹینکز سے آرٹلیری تھی اور ٹروپس کو مارا بھی گیا تھا اور ازربائیجان کی طرف سے اپنے ڈرونز کی مدد سے سارے مشنز کو انجام دیا گیا تھا اور یہی چیز ہے کہ انڈیا نے اپنے جو ریڈار سسٹم تھے وہ ارمینیا کو بیچے تھے کہ ارمینیا جو ان کی مدد سے جو ازربائیجان کے جو ویپن سسٹم ہیں ان کو لوکیٹ کر سکے مگر ارمینیا کی طرف سے ابھی جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے اندر یہی کہا جا رہے ہیں کہ ان ریڈار نے کافی برا پرفارم کیا تھا اس کانفلکٹ کے دوران اور ان ریڈار کی وجہ سے جو ارمینیا ہے اس کو کافی زیادہ سفر بھی کرنا پڑ رہا تھا اور دوستو یہ چیزیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا ورلڈ کلاس چیز بناتا ہے جو کہ ان کی آرمی خود ریجیک کر دیتی ہے لینے سے اور یہی چیز ہے کہ انڈیا آرمی اپنی ہی جو آرڈیننس فیکٹری بورڈ ہے اس کی بنائیوی بولٹس سکھ نہیں لیتی اور بولٹس کے لیے بھی دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں تو دوستو آج کی چوتھے ڈیفینس اپ ڈیٹ الخالی ٹینک سے لیٹر ہے تو دوستو ابھی الخالی ٹینک کے اندر تھوڑی سے اور موڈیفیکیشن کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور یہی بتایا جارہا ہے کہ الخالی ٹینک جو ہے اس کے اندر ابھی نئے طرح کے انجنز کی تیاری بھی سٹارٹ کر دی جائے گی اور یہ بتایا جارہا ہے کہ الخالی ٹینک کے اندر اس لکھ سکس ٹی ڈی ٹو انجن کا استعمال کیا جائے گا جو کہ اس جو ٹینک کی پرفارمنس ہے اس کو پہلے سے زیادہ بہتر بھی کیا جائے گا ابھی بتایا یہ کہ گیا تھا کہ الخالی کے تقریبا تک چار کی تعداد میں پروٹو ٹائپز کو بنایا گیا تھا جن میں پہلا پروٹو ٹائپ تو جو تھا اس میں چائنیز جو ڈیزل انجن تھا اس کا استعمال کیا گیا تھا اور دوسرے پروٹو ٹائپ کے اندر بریٹش کا جو انجن تھا وہ استعمال کیا گیا تھا تیسرے جو انجن میں یوکرین کا بنایا ہے سکس ٹی ڈی ٹو جو انجن تھا اس کا استعمال کیا جا رہا تھا اور چوتھے پروٹو ٹائپ کے اندر جرمن میٹ انجن کا استعمال کیا گیا تھا مگر پاکستان کی طرف سے جو پہلے چائنیز میڈ جو انجن ان کا استعمال کیا گیا تھا اور اب پاکستان کی طرف سے جو یوکرین کے بنائے جو انجن ان کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے ان انجنز پر کافی اطمنان کا اظہار بھی کیا گیا اور ان جن کی پرفومنس بھی بہتر ہے جس کی وجہ سے الخالے ٹینک کے اندر جو انجن کو لے کے مسئلہ آ رہے تھے وہ سارے سالو ہو رہے تھے اور یہ بات ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے چائنیز میڈ انجن کا ٹیسک کیا گیا تھا ان انجن کی وجہ سے ان ٹینک کے پرفارمنس کافی زیادہ بری آ رہی تھی اور پاکستان کی طرف سے اپنے جتنے بھی اس وقت جو اب ٹینک سے ان کے نئے یوکرین کے بنائے ہوئے جو انجن ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سکس ٹی ڈی ٹو انجن ہیں اور یہی بات ہے کہ پاکستان کے اس وقت دو ٹینک سیم طرح کے انجن اور گیر باکس کو شیئر کر رہے ہیں جن میں پاکستان کا جو الخالے ٹینک وہ اور پاکستان کا ٹی ایٹی یو جی ٹینکیں ان کے اندر سیم طرح کے انجن اور گیر باکس کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ٹی ایٹی یو جی ٹینک سے ان کو پاکستان نے یوکرین سے حاصل کیا تھا تو دوستو اب تک لیتے ہیں کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور بیل آئیکن نہ دبانہ بولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک لیتے ہیں خدا حافظ